ہیلو جب میرے میں اپشک تھاکر اور آج ہم بات کریں گے جس ایپیل کے لیے آپ سبھی لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہو بہت اچھے سے جو ایپیل کے میچ آپ روز شام کو چار بجے یا آپ بجے دیکھ رہے ہو وہ اپنا پیسہ کیسے کماتا ہے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے تاکہ آپ اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ لگے کہ وہ جو بہت excitement کے ساتھ IPL دیکھتے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور وہ کتنا ہمارا time اور پیسے کی ویسٹیز کرتا ہے تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے IPL سے پہلے میں نام لینا چاہتا ہوں BCCI کا جو ایک non profitable organization ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ بینہ اپنا profit دیکھے جتنا بھی پیسہ وہ IPL سے کما رہی ہے اتنا ہی پیسہ وہ cricket میں invest کرے تو انہوں نے 2008 میں IPL شروع کیا تھا Indian Premier League اور 2008 میں 8 teamوں کی bidding ہوئی تھی جن کو 50,000 5,000 کروڑ روپے میں خریدا تھا تو ایک سب سے بڑا جریہ ہوتا ہے income generate کرنے کا media rights تو 2008 سے 2017 تک 10 سال کے لیے IPL کے media rights سیٹمیکس کے پاس تھے سونی انٹرٹینمنٹ کے پاس تھے جو کی انہوں نے دھیان سے سنیے گا جو کی انہوں نے 8,200 کروڑ میں خریدے 10 سالوں کے لیے اس کا مطلب ہے ہر سال دو مہینے سے بھی کم ٹائم کے لیے IPL دکھانے کی جو انہیں کیمت چکانی پڑی وہ ہے 820 کروڑ روپے صرف دو مہینے سے بھی کم ٹائم کے لیے جو وہ live matches دکھا سکتے تھے لیکن ابھی 2017 میں ان کا contract ختم ہوا ہے تو 2018 سے 2022 کے بیچ میں ایک نیا contract ملا ہے اور وہ contract گیا ہے star families کو star sports کو تو star sports نے اب گیس کیجئے گا star sports نے کتنے کروڑ میں پانچ سال کے لیے contract لیا ہوگا آئی پیل کا آئی پیل کا تو یہ amount ہے 16000 کروڑ شاید کچھ لوگوں کو حیرانی ہوئی ہوگی یہ 16000 کروڑ میں 16000 نہیں بول رہا 16000 کروڑ اس کا مطلب ہے کہ ہر سال دو مہینے سے بھی کم کے لیے جو آئی پیل چلتا ہے اس کے لیے ہر سال کی جو انہوں نے cost pay کی ہے وہ ہے 3200 کروڑ روپے live telecast کے لیے جو star india نے pay کی ہے آئی پیل صرف دکھانے کے لیے تو یہ تو ہو گیا پہلے income کا ذریعہ دوسری income کا ذریعہ ہوتا ہے title sponsor بہت ساری title sponsors کو میں clarify کروں تو بہت ساری companies ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا آئی پیل سے پہلے جن کا نام ہوتا ہے جب starting میں آئی پیل آئے تھا تو اس کے پاس تھا dlf ائی پیل ڈی ای ای نے اپنا نام آئی پیل سے پہلے لکھوانے کے لیے کچھ payment کیے ہوتے ہے اس کے بعد آئے تھا Pepsi آئی پیل اور ابھی ابھی اسی سال آگیا ہے ویو آئی پیل تو آپ ایک گیس کیجئے گا ویو کو آئی پیل سے پہلے لکھوانے کے لیے اپنی marketing کرنے کے لیے کتنے کروڑ روپے invest کیے ہوں گے ویو نے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویو نے پانچ سال کے لیے آئی پیل کے سامنے اپنا نام رکھوانے کی جو قیمت دی ہے وہ ہے دو ہزار دو سو کروڑ روپے اس کا مطلب ہے ہر سال کی جو دو مہینے سے بھی کم ٹائم تک آئی پیل کا لائف ٹریلکاس چلے گا اس کے لیے انہوں نے قیمت پے کی ہے سبھی ہر سال آئی پیل سے کمار رہا ہے بی سی ای اس کا 40% وہ ٹیموں میں بانتے ہیں چار ہزار کا 40% ہوتا ہے سولہ سو کروڑ روپے وہ چاروں ٹیموں میں بانتے ہیں تو ہر ایک ٹیم کے حصے میں آتا ہے دو سو کروڑ روپے اب ایک بات اچھے سے سمجھے گا چاہے وہ ہاریں چاہے وہ جیتیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہر ٹیم کو دو سو کروڑ تو ملے گا ہی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے بات کی بی سی سی آئی کیسے کماتا ہے اب ہم بات کریں گے ہر ٹیم کیسے کماتی ہے کیوں پانچ ہزار کروڑ انہیں دیے دس سال کے لیے فرنچائز کریتنے کے تو پہلی چیز جیسے میں نے بتائی کہ دو سو کروڑ روپے تو ہمیشہ ٹیم کمائے گی ہی کمائے گی چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے دو مہینے کا دوسری چیز ٹیمز کے خود کو تو ممبین انڈیان کے مالک ہیں وہ جیسے جیو اپنی مکیش امبانی جی خود کی کمپنی ہے تو اگر کوئی اور کمپنی ہے تو اس سے وہ پیسے لیں گے سپانسرشپ پہ جرسی پہ نام لکھوانے کے اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ٹکٹ جہاں پہ بھی میچز ہوتے ہیں وہاں کی ٹکٹ بیچ نے کے لیے الگ الگ طریقے سے جو پیمنٹ ہوتے ہیں وہ سارا فنڈ صرف ٹیمز کے پاس رہتا ہے فرنچائز کے پاس رہتا ہے جیسے ایک اگر کہیں کی سٹرنگ پچاس ہزار آڈینس آتی ہے وہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے ایک ایوریج ٹکٹ کا لے کے چلتے ہیں ایک ہزار روپے تو پچاس ہزار آڈینس ہے ایک ایک ہزار روپے لیتے ہیں سب سے تو پانچ کروڑ روپے ہر ایک میچ کا بنتا ہے جو وہ کماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے پینے کے لیے جو الگ سے فیسز ہوتے ہیں اس کے جو وہ پرائز لیتے ہیں وہ الگ سے تو ہر ایک میچ پہ ایوریج پانچ سے سات کروڑ یا دس کروڑ ہر ایک ٹیم کماتی ہے جب ان کے ہوم گراؤن پہ میچ ہوتا ہے تو ٹوٹل سات میچ اگر ہوتے ہیں ان کے ہوم گراؤن پہ تو سات میچ میں پچاس سے سات کروڑ روپے ہر ایک ٹیم کمائے گی بینہ ہارے یا جیتے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل سپانسرز کچھ ہوتے ہیں جو سائٹ سکرین پہ ان کے بینرز لگے ہوتے ہیں ان کے بانڈری لائن پہ بینرز لگے ہوتے ہیں تو ایک یا دو کروڑ روپے ہر ایک میچ میں اس سے بھی کمائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے کہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو تو یہ ایک گیم نہیں یہ ایک بزنس ہے جو ان لوگوں نے اپنے لئے کمائے ہے جو بہت سارا پیسہ کمانا چاہتے اس تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی راشی بی سی سی آئی پیل کو پرموٹ کرنے کے لئے اور بی سی سی آئی کتنا کماتا ہے اس بات کو بھی آپ کو کلیر کر دیتے ہیں بی سی سی آئی ہر کسی کے ریونیو کا 20% اس کو بی سی سی کروڑ کمار رہی ہے تو اس کو 100 کروڑ مطلب 20% ہمیشہ بی سی سی آئی کو دینا ہی پڑے گا تو اس میں ہر ایک ٹیم کمار رہی ہے بی سی سی آئی کمار رہی ہیں سب ہی لوگ کمار رہ ہیں لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے ہمارا ہم لوگ جتنی بار اس کو دیکھتے ہیں اتنی بار ہمارے سب کوشیس مائنڈ میں وہ جو ایڈز ہم دیکھتے ہیں میچ کے بیچ میں یا پھر پلیئرز کی جو جرسی دیکھتے اس کے پیچھے جو لوگ دیکھتے ہے اس کی بجا سے ہمارے سب کوشیس مائنڈ میں اچھی کوالیٹی والا نہیں اچھی مارکٹنگ والا برینڈ کریتے ہیں اور وہ سب کچھ سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے ہم کانشیس یہ نہیں کرتے لیکن سب کانشیس ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں جیسے آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست سبی کو پتہ لگے کہ ایپیل کیسے ہمارے ذریعے پیسہ کماتا ہے ہر ایک سپورٹ پرسن ہر ایک ٹیم کا پیسہ کمار رہے صرف ایک انسان ہے ایک کیٹیگری ہے جو پیسہ گوا رہی ہے اور وہ کٹیگری ہم ہے ہم لوگ ہیں جو اپنا پیسہ گوا رہے ہیں ہم لوگ ہیں جو اپنا ٹائم گوا رہے ہیں ہم لوگ ہیں جو اس ٹائم کو گوا رہے ہیں جس ٹائم پہ ہم کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں تو اس چیز کو جتنی ویڈیو کو آپ پیلاوگے اتنا جیدہ ایویرنس پیلاوگی سبھی لوگوں کے بیچ میں اور لوگ اپنے کام پہ دھیان دیں گے نہ کی اینترٹینمنٹ کے اوپر اپنے اتنی لمبی ویڈیو تک دیکھئے اس کے لئے آپ دھنیا واد اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ جلدی اینترٹینمنٹ دیکھ کروگے ایپیو دیکھوگے لیکن